اسلام علیکم بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈی فیکٹس آب ردر فورڈ آٹومک موڈل لیکن سب سے پہلے آپ جود پاک پڑھیں گی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایمان بیج کیمسٹری میرا نام ہے حمزہ نواز بچو ڈی فیکٹس آب ردر فورڈ ڈی فیکٹس آب ردر فورڈ کا کیا ترجمہ ہوگا آسان الفاظ میں ڈی فیکٹس آب ردر فورڈ آٹومک موڈل کہ جو ردر فورڈ آٹومک موڈل دیا اور جو ڈسکوری آف نیوکلیس کی اس میں اعتراضات کیا کیا لوگوں نے کیا اس میں کیا کیا خامیاں تھی کیا کیا باتیں جو تھیں وہ نامکمل تھی مکمل نہیں تھی ٹھیک نہیں تھی تو اس کو کہتے ہیں ڈی فیکٹس آب ردر فورڈ آٹومک موڈل سٹارٹ کرتے ہیں پچو پہلا پوائنٹ ہے اس میں ردر فورڈ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں based on laws of motion laws of motion and gravitation it is applicable it is applicable on planets but it is not applicable on charged bodies like electron and proton Rutherford کا جو atomic model تھا وہ atomic model base کرتا ہے laws of motion پر جو motion کے لاز ہے gravitation پر gravity پر base کرتا ہے جیسے بچو یہ چاند اس زمین کی اردگد revolve کر رہا ہے 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 تو یہ پلینرز پر یہ بات اس کی صحیح آتی ہے کیونکہ چاند جو ہے وہ زمین کے اردگد gravitation زمین کی gravitation پل کی وجہ سے جو چاند ہے وہ زمین کے اردگد ریولف کرتا ہے لیکن بچو جو charge bodies ہیں جیسے electron charge ہے electron کے اوپر negative charge ہے proton کے اوپر positive charge ہے تو اس پر رہا در فورڈ کا یہ جو model ہے یہ applicable apply نہیں ہوتا یہ کیسے apply نہیں ہوتا بچو پہلے آپ یہ point نوٹ کریں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ charge bodies electron اور proton بھی رتر فورڈ کا atomic model کیسے apply نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس point کو آپ نوٹ کریں چلیں ہو گیا اچھا اب آپ اس کا screen short لینے میں اس کو erase کریں ٹھیک ہے رتر فورڈ کا atomic model based on gravitation is applicable on planets but is not applicable on child bodies like electron and protons point number one آپ نے نوٹ کر لیا اب سنے یہاں بات بچو یہ ہے atom کا nucleus nucleus میں کیا ہوتے ہیں protons پر positive 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 charge ہوتے ہیں ریدر فورڈ نے کہا کہ ارد گرد electron revolve کر رہا ہے یہ ریدر فورڈ نے یہ بات کی جب لوگوں نے اسے یہ بات پوچھی کہ electron پر تو negative charge ہے اور nucleus میں ہوتے ہیں protons اور protons پر ہوتے ہیں positive charge negative اور positive کی ہوتی ہے بچو attraction attraction تو لوگوں نے کہا کہ یہ electron revolve کرتے 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 اس میں گر کیوں نہیں جاتا کیونکہ یہ positive charge ہے یہ negative charge ہے positive negative کی naturally attraction ہوتی ہے تو یہ اس میں گر کیوں نہیں جاتا اس نے کہا یہ بات مجھے نہیں پتا لیکن میں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ electron جو ہے کا جو جواب ہے کیا سوال ہے electron nucleus میں گر کیوں نہیں جاتا electron negative charge proton nucleus proton proton ہوتے ہیں پر positive charge تو اس کا جواب پھر بچوں دیا کس نے آکر بہر نے تو بہر نے ان چیزوں کے لیے اپنا پورا model بنائیا تھا جسے کہا جاتا ہے بہر atomic border ٹھیک ہو کہ 1930 1930 اس نے اپنا model پہ جس کہتے ہیں بہر atomic model تو یہ بات آپ کو سمجھ بھی آئی دوسرا ڈیفیکٹ کیا تھا میں دوسرا ڈیفیکٹ اس کا لگ اب آپ کو سمجھ جائیں وہ بات کہ چائر بوڈیز پر ریدر فورڈ کا atomic model اپلائے نہیں ہوتا ٹھیک پھر atom بچو exist نہیں کر ایٹم is difficult very difficult to exist پھر اس طرح ایٹم exist نہیں کر سکتا الیکٹرون جب proton میں گرک پڑا تو اٹوم سٹکچر سارا تباہ ہو گیا پھر تو ایٹم exist نہیں کر سکتا لیکن حقیقت میں بچو ایٹم exist کرتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری آپ دیکھ لیں کرسٹیلو گرافی کرسٹیلو گرافی میں ثبوت ہے لائٹ مائکرو سکوپ تو فید ہو کی تھی ایٹم کے بارے میں information دینے پر آج جو جدید ہیں وہ ہے ایٹم اٹوم مائکرو سکوپ سٹی ایم سکیننگ ٹننلنگ مائکرو سکوپ گیرہ تو ایٹم exist کرتا ہوتا ہے ایٹم exist کرتا ہے لیکن اس سوال کا جواب رید نے دیا اس سوال کا جواب رید نے دیا اچھا اب یہاں میں لکھنے لگا ہوں یہی بات جو آپ کو سمجھائی ہے بچو اب انگلش آپ خود لکھنے کی کوشش کریں الیکٹرون پینگ نیکٹیو چارج شوڑ аг گ ظ� میرے گ bois بچو 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 deux مو موسیقا 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 بچو دکھائی دے رہا ہے آپ کو پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر اس کو کیا میں نے لکھا ہے الیکٹرون بینگ نیگٹیو ڈی چارج اگر نیگٹیو ڈی چارج ہے بچو تو وہ ریوالف کر رہا ہے تو کیا کرے گا کونٹیوزی جو ہے وہ بینگ نیگٹیو جب وہ ریوالف کر رہا ہے الیکٹرون بینگ نیگٹیو ڈی چارج اور ریوالف آراؤنڈی نیگٹیو ڈی چارج اور ریوالف آراؤنڈی الیکٹرون نیگٹیو ڈی چارج ہے اور وہ ریوالف کر رہا ہے اگر پچھو یہ دیکھیں ایک چیز اگر موشن میں ہے مسلسل موشن میں ہے تو کیا ہوگی میں بول رہا ہوں میری انرجی اب کنزیوم ہو رہی ہے گاڑی چلتی ہے اس کی انرجی کنزیوم ہوتی ہے موبائل چلتا ہے اس کی بیٹری کی انرجی کنزیوم ہوتی ہے تو اس طرح جب الیکٹرون بینگ چارج پارٹیکل ہے وہ جب ریوالف کر رہا ہے تو ریوالف کرتے کرتے اس کی انرجی کیا ہوگی بچو چھوڑ ایمیٹ انرجی کونٹیوزی اس کی انرجی ایمیٹ ہوتی جائے گی مسلسل لگتار اور انرجی کی لوس کی وجہ یہ جو اوربٹ ہے یہ سمال ہوتا جائے گا یہ پہلے بڑا تھا یہاں تھا یہ ہوتا 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 چھوٹا ہوتا ایسے ہو جائے گا اور آخر میں کیا ہوگا الیکٹرون فال کر جائے گا اور اس طرح ایٹم ایکزیسٹ نہیں کر سکتا تو یہ دوسرا تھا کیا تھا ڈی فیکٹ تھا ریدر فارڈ اٹومک مارڈل کا یہ گلتی تھی ریدر فارڈ اٹومک مارڈل کی ایسا نہیں ہوتا ایٹم ایکزیسٹ کرتا ہے لیکن اس کی یہ گلتی ٹھیک ہوگیا دوسرا پانٹ تھا پچھو ویری امپورٹنٹ اس کو نوٹس میں ڈالیں گے آپ اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں الیکٹرون ریوالف کر رہا ہے وہ ریوالف کرتے کرتے جب کوئی چیز موشن میں وہ انرجی لوز ہوتی ہے انرجی جب لوز ہوگی اس کا سپائیڈر اوربنڈ الیکٹرون کا کم ہوتا جائے گا پھر الیکٹرون ایٹ راست پروٹرونز میں نیوکلیس کے اندر گر جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے موڈل ریدر فارڈ کے مطابق ایسا ہونا چاہیے تھا اس نے کہا تھا الیکٹرون جو ہے وہ ریوالف کر رہا ہے الیکٹرون پر نیگٹیف چارج پروٹرون پر پوزٹیف چارج تو پوزٹیف نیگٹیف اٹریکشن ہوتی ہے اس کو گرنا چاہیے لیکن نہیں کرتا سمجھائیں دوسرا پوانٹ میں اریز کروں گا تو تب ہی تیسرا پوانٹ لکھ پاؤں گا یا جا اس کا سکرین چھوٹ لے رہے ہیں آپ چلتی سے ٹھیک ہے سمجھا آپ کو آگئی ہے چلیں اب بچو تیسرا پوانٹ جو ہے وہ ویری ایمپورٹن پوانٹ ہے ویری ایمپورٹن پوانٹ ہے بچو ایف الیکٹرون ایمیٹ انرجی کونٹری نیوز لی الیکٹرون جو ہے اس نے کیا کہا تھا ریدر پوڑنے کی الیکٹرون جو ہے وہ نیوکلس کی ارد گرد لگاتار جو ہے وہ موشن میں ہے لگاتار حرکت میں ہے بچو ایک چیز جب لگاتار حرکت میں ہو تو کیا ہوتا ہے اس کی انرجی دوس ہوتی ہے انرجی کیا ہوتی ہے بچو کم ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے ایف الیکٹرون ایمیٹ انرجی کونٹریوز کی دیان کونٹی نیوز سپیکٹرم اس اپزاروڈ پارٹر ایکچولی ایکچولی ایٹمز گیو لائنڈ اسپیکٹرم اس پوائنٹ کو سمجھے یہ ویری ایمپورٹن پوائنٹ ہے ایف الیکٹرون ایمیٹ انرجی کونٹی انرجی اگر الیکٹرون لگاتار جو ہے اس کی انرجی ایمیٹ ہوتی رہے لگاتار انرجی الیکٹرون پر سے نکلتی رہے کیونکہ الیکٹرون لگاتار حرکت میں ہے تو لگاتار انرجی بھی لوز ہوگی جب انرجی بچو لگاتار ایمیٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو اسپیکٹرم بننا چاہیے وہ کونٹی نیوز سپیکٹرم بننا چاہیے وہ کونٹی نیوز سپیکٹرم بننا چاہیے لیکن ایٹمز جو ہیں وہ ریل میں لائن اسپیکٹرم دیتے ہیں کونٹی نیوز اسپیکٹرم نہیں دیتے پہلے میرے ساتھ بوری جس میں لائنسپکٹرم دیتے ہیں's بچوں آپ نے فیزکس میں پڑھا ہوگا کہ ایک پریزم ہے اور وائٹ رائٹ آگے آگے دسپرس ہوگئی سیون کلرز میں وائٹ رائٹ آئی اور وائٹ رائٹ پریزم میں سے یہ پریزم میں سے سیون کلرز میں ڈسٹیبیوٹ ہوگئی ڈسپرس ہوگئی تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا بچوں اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپرشن آف لائٹ کیا کہتے ہیں بچوں ڈسپرشن آف لائٹ اور اس سے یہ بات پتہ جلتی ہے کہ جو لائٹ ہے اس میں کتنے کلرز ایکزیسٹ کرتے ہیں سیون کلرز ایکزیسٹ کرتے ہیں جن کو آپ کیا کہتے ہیں جن کو آپ ویبگار کہتے ہیں وائلٹ انڈیگو بلو گرین ییلو اورنج ریڈ ریڈ یہ سات کلرز بنتے ہیں وائٹ لائٹ میں سیون کلرز جیسے آپ نے کوسے کزا دیکھی ہوگی تو وہ جو بارش ہوتی ہے اس کے پاس جو کوسے جب آواہ میں نمی ہوتی ہے تو وہ ایزا پریزم ایکزیسٹ کرتی ہے لائٹ اس سے ٹکراتی ہے تو سیون کلرز وہ آپ کو اسمان پر دیتے ہیں سیون کلرز ویبگار یہ سات تو لائٹ جو ہے لائٹ میں سات کلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو بچو اس چیز کو آپ بولتے ہیں کونٹری نیوز اسپیکٹرم کونٹری نیوز اسپیکٹرم کیونکہ بچو یہ جو جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ وائلٹ کلر ہے ادھر پھر وائلٹ وائلٹ کے ساتھ ہی آگے شروع ہو گیا انڈیگو انڈیگو کے ساتھ ہی آگے شروع ہو گا بلو کے ساتھ ہی گرین گرین کے ساتھ ہی ییلو ییلو کے ساتھ ہی اورنگ اورنگ کے ساتھ ہی جیٹ یعنی ایک کلر جو ہے وہ تھا اور اس کے ساتھ ہی کلر اگلا شروع ہو گیا انڈیگو سمجھائیں بلو گرین ییلو اورنگ جیٹ اس کو کہتے ہیں کیا کونٹری نیوز اسپیکٹرم لیکن بچو جب ہم نے ایٹم رکھا یہ ایک ایٹم ہے اور اس میں سے لائٹ جب تھو گی تو ہمارے پاس کونٹری نیوز اسپیکٹرم نہیں بنا ہمارے پاس لائن اسپیکٹرم بنا لائن اسپیکٹرم کا کیا مطلب ہے لائن اسپیکٹرم کا مطلب ہے بچو کہ یہ پورا اسپیکٹرم کیا ہے کونٹری نیوز اور یہ اگر یالو درمیان میں سے نہ دیکھے انڈیگو درمیان میں سے نہ دیکھے تو اس کو بولتے ہیں دس کونٹری نیوز اسپیکٹرم کیا بولتے ہیں بچو دس کونٹری نیوز یا discrete discontinue spectrum discrete spectrum اور پچھو اسی کا ہی تیسرا نام ہے line spectrum سمجھائیں مطلب کہ پورا آپ کو ساری کلرس نہ دیکھیں کچھ کلرس دیکھیں اور کچھ کلر گائب ہوں ایک گرین آپ کو دکھا پھر آپ کو یہ نہیں دکھا ٹھیک ہو گیا تو بے بگار میں یہ نہیں کبھی آپ کو یہ دکھا یہ دکھا یہ دکھا اور درمیان میں لے کلر گائب تھے کبھی جو ہے وہ آپ کو انڈیگو نہیں دکھا گرین نہیں دکھا اورنج نہیں دکھا اور یہ باقی سارے دیکھیں یعنی سارے کلرس آپ کو دکھائی نہیں دی کچھ کلرس دکھائی دی اور کچھ کلرس گائب ہوگی اس کو کہتے ہیں line spectrum ایٹمز پر light throw کی آگی کون سا spectrum بنا line spectrum بنا discrete spectrum بنا discrete spectrum بنا spectrum is a result جو ہمارے پاس ایک result آتا ہے ٹھیک ہے جیسے وائل ٹائٹ کی بینڈ پر seven colors بنتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا spectrum جو ہے وہ light کا seven colors میں distribute ہے light seven colors پر مشتمل ہے ٹھیک ہے light میں seven colors شامل ہوتے ہیں سمجھا گئی بات سمجھا گئی ایٹمز پر light throw کی آگی بینڈ پر کتنے colors بنے seven کے seven سارے پورے نہیں بنے کچھ کلرس دکھائی دی رہے اور کچھ کلر غائب تھے تو اس کو کہتے ہیں line spectrum تو ایٹمز پچھو دے رہے تھے line spectrum آپ نے یہ جاننا کہ continuous spectrum کیا ہوتا ہے اور line spectrum کیا ہوتا ہے اب electron جو ہے وہ emit energy continuously then continuous spectrum is observed اب آپ کو یہ جو بات ہے کہ electron جو ہے وہ لگاتار اگر energy emit کر رہا ہے تو پھر اس کو continuous spectrum دینا چاہیے لیکن حقیقت میں continuous spectrum ایٹم کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کون سا spectrum ہوتا ہے line spectrum ہوتا ہے اتنی باتوں کو بچو آپ نوٹ کریں گے ٹھیک ہے ایٹم کیا دیتے ہیں بچو line spectrum اتنی باتوں کو نوٹ کریں گے نوٹ کر لیا آپ نے چلے اب یہ جو آخری پوائنٹ ہے نا یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہ آپ کو آگے بہر میں جا کر سمجھ آئے گی اس پوائنٹ کی کہ اگر electron emit energy کر رہا ہو continuous تو ہمارے پاس continuous spectrum کیوں بنتا ہے line کیونٹری spectrum کیوں آنا چاہیے اور حقیقت میں line spectrum بنتا ہے تو وہ کیوں بنتا ہے ٹھیک چلے میں اس کو اب erase کرنے لگا ہوں اب بچوں بات کرتے ہیں ہم بہر atomic model کی یہ تو defect سے بہر atomic model بہر atomic model سب سے پہلے بچوں یہ بات ہم کریں گے کہ بہر atomic model نے اپنا model کیوں دیا کیونکہ ریدر فورڈ کا model بہت بہت جگہ پر stop ہو رہا تھا اس لئے بہر اپنا atomic model دیا اس کے آنسر میں دوسری بات یہ ہے کہ 1887 میں hydrogen میں bomber series اور lyman series کی جو spectrum کی lines تھی hydrogen میں وہ مکمل طور پر describe نہیں اور رہی تھی اور اس کے لئے بہر نے اپنا atomic model دیا تھا اور اس نے جو اپنا atomic model دیا تھا وہ دیا تھا 1913 تاریخ جو ہے 1913 بہر نے کیا کہا بہر نے کہا electrons revolve around nucleus تو اس نے بھی وہی پہلی بات کی جو ریدر فورڈ نے کی تھی اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے ٹھیک یہ تو وہی بات ہے یہ تو ریدر فورڈ نے بھی کہا تھا اچھا اس نے بھی یہ بات کی یعنی ریدر فورڈ بھی کچھ بات ٹھیک بھی تھی نمبر دو اس نے بچو کیا کہا if electron ہی 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 اراؤنڈ ڈی نیوکلیس ٹین ایلیکٹرون نیور گینز نور ایبزورب انرجی اس لئے کیا کہا اگر ایف ایلیکٹرون ریوالب اینا پارٹیکلر آر بیٹ یہ بچو نیوکلیس ہے یہ اردگرد یہ ایک آر بیٹ ہے اس پہ الیکٹرون ریوالب کر رہا ہے اگر الیکٹرون اس آر بیٹ میں ہی ریوالب کر رہا ہے تو نہ انرجی ایمیٹ کرے گا نہ انرجی ایبزورب کرے گا ٹھیک ہے یہ الیکٹرون اگر اسی آر بیٹ میں ہے تو نہ انرجی ایمیٹ کرے گا نہ انرجی ایبزورب کرے گا یہ بات ہے الدونتون لزار جplatz جلد Poland nylon نے نقاط anarchعم کے لیäm کی طرف علیہ گ hats مصر کے لیے these orbits outside the nucleus are card stationary orbits یہ جو orbits ہیں اردگر nucleus کی ان کو کہا جاتا ہے stationary orbits دوسرا point آپ نے نوڈ کر دیا ہے class تو میں آکے چلوں تیسرے point کی طرف سمجھ آگئی اس point کی اس لئے کہا کہ electron جب تک ایک ہی orbit میں ہے تو energy نہ lose کرے گا نہ gain کرے گا ٹھیک تیسرا point electron only lose energy when پچھو سمجھنے electron only lose energy electron تب ہی energy lose کرے گا when it jumps from higher higher orbit to lower orbit جب یہ higher orbit ہے یہاں سے electron یہ والا electron اگر jump کر کر یہاں آ جاتا ہے تو پھر energy کیا ہوگی بچو energy کیا ہوگی lose ہوگی energy gain ہوگی یعنی energy ملے گی ٹھیک ہوگی یہاں تک پاس سمجھ میں jump higher orbit to lower if electron moves from lower orbit to higher orbit 10 electron gains energy ٹھیک ہے بچو اگر electron high orbit سے low orbit کی طرف آ رہا energy ملے گی energy lose ہوگی اگر electron low energy orbit سے high energy orbit کی طرف جا رہا ہے تو پھر آپ کو energy دینی پڑے گی وہ electron energy gain کرے گا اس کو energy آپ کو دینی پڑے گی ٹھیک energy لے کر وہ high orbit پڑز ہے ٹھیک ہوگیا اتنی بات ہے آپ نے note کی تو اب بھی ہم چلتے ہیں آگے یہ i hope آپ نے note کر دیا ہوگا تو میں آپ اس کو erase کرنے لگا ہوں سٹیشنری اور پڑز اب آگے تکھیں بچو یہ ڈیوکلیس ہیں یہ ڈیوکلیس ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ جب یہ electron یہاں سے یہاں جائے گا تو energy کیا ہوگی energy آپ کو دینی پڑے گی جب یہ electron یہاں سے یہاں آئے گا تو energy lose ہوگی یہ والا electron تھا یہ والا electron تھا یہ والا جب یہ یہاں پر کیا تو energy لے کر گیا آپ کو energy دینی پڑی in the form of heat کسی بھی طرح energy electron دیں گے اور electron یہاں پر اگلی شیل میں چالے جائیں excite ہو جائیں گے excite ہو جائیں جب یہ electron de excite ہوں گے تو پھر energy کیا ہوگی emit ہوگی in the form of wave emit ہوگی in the form of photon emit ہوگی in the form of light emit ہوگی ٹھیک ہے بچوں تو electron یہاں سے جب اوپر والے شیل پہ گیا تو آپ کو energy دینی پڑی فور example to جاؤ گی تو بچوں جب electron اس والے جتنی energy اس نے لی تھی یہاں سے اوپر جانے میں جب واپس نیچے آئے گا تو اتنی energy emit بھی کرے گا ٹھیک ہوگیا تو یہ بات آپ کو سمجھ جا گئی electron only lose energy when it jumps from higher orbit to lower orbit if electron moves from lower orbit to higher orbit then electron gains energy سمجھ energy when electron moves from higher orbit to lower orbit and electron gains energy when electrons are moved from lower orbit to higher low سے high جائیں گے تو energy gain ہوگی energy دینی پڑے گی اور high سے low آئیں گے تو energy امیٹ ہوگی سمجھ آگی بات ٹھیک تو بچو اب آپ اس کے ساتھ اس کو compare کریں کہ اب جو وہ بات چل رہی تھی کہ electron گر کیوں نہیں جاتا نیوکلیس میں تو اس کا جواب آپ کو پتہ نہ کیا اس لئے نہیں گر جاتا کہ جب تک اس نے کہا تھا جب تک electron اسی orbit میں رہے گا energy جو ہے وہ lose نہیں ہوگی energy lose نہیں ہوگی جب energy lose نہیں ہوگی تو پھر یہاں سے electron یہاں آکر نیوکلیس میں گر نہیں سکتا ہے کیونکہ energy اس کے پاس electron کے پاس ہے کیونکہ وہ اسی orbit میں ہے اور اسی orbit میں جب تک electron ہے energy lose نہیں ہوگی energy اس کے پاس ہے energy میرے اندر سے energy ختم ہوگی ساری ختم ہوگی تب مجھے چکر آئیں میں گروں گا اگر مجھ میں energy ہے جب تک اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب تک میں اس کمرے میں ہوں مجھ میں energy ہوگی energy مجھ میں ختم نہیں ہوگی جب تک میں گروں گا نہیں گروں energy ہے تو نہیں گرنا پھر اسی طرح electron کے پاس اس نے کہا جب تک ایک ایک rutherford کا جو model ہے continues or line spectrum اس کا آپ کو جواب دے گا اور یہ آخری point ہے پھر اس کے بعد وڈی بات ہوگی یہاں point number 4 electron can revolve only in those circular orbits in which the angular momentum of is equal to the integral multiple of h divided by 2 pi سمجھاتے ہیں ابھی کہ میں نے کیا لکھا ہے energia ڈی ڈی کھنو ڈی 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 الیکٹرون can revolve only in those circular orbits الیکٹرون صرف جو ہے نوکلیس کی ات کت خاص circular orbit پر موب کرے گا خاص circular orbit یہ نوکلیس ہے یہ ایک orbit ہے یہ ایک دوسرا orbit ہے یہ ایک دوسرا orbit ہے تیسرا orbit ہے الیکٹرون جو ہے خاص circular orbits پر موب کرے گا یعنی یہ ایک orbit ہے یہ ایک orbit ہے اگر میں اس کے درمیان یہاں پر ایک orbit بناوں تو الیکٹرون ادھر موب کرے گا الیکٹرون ادھر موب نہیں کرے گا الیکٹرون ادھر موب نہیں کرے گا اس آرپٹ میں الیکٹران موب نہیں کہ الیکٹران کوئی خاص خاص سرکولر آرپٹ میں الیکٹران موب کریں گے ہر کسی سرکولر آرپٹ میں الیکٹران موب نہیں کر سکتے تو سر کن سرکولر آرپٹ میں الیکٹران موب کریں گے بچو ان سرکولر آرپٹ میں الیکٹران موب کریں گے کہ جس میں اینگولر مومنٹم آف الیکٹران برابر ہو اینگولر مومنٹم آف الیکٹران برابر ہو اینڈ ایچ ریوائر بر ڈو پائے اینڈ کیا ہے انٹیگرل مطلب انٹیجر اینڈ کیا ہے انٹیجر ٹھیک ہے پہلے بات کیا ہوئی ایک بات یہاں تک سنیں ابھی تک ایک بات پر رہیں کہ الیکٹرون جو ہے خاص جو ہے خاص نیوکلیس کی قید ایک خاص فکسٹ سرکولر جو اورپٹ ہیں ان میں وہ کرے گا ہر کسی ہر قسم کے اورپٹس میں الیکٹرون موب نہیں کرے گا اب آتے ہیں انگولر مومنٹم انگولر مومنٹم کیا ہوتا ہے بچو یہ فیزکس کی ٹرم ہے فیزکس کا ٹیچر ہی آپ کو اچھے سے بچا سکتا ہے کہ انگولر مومنٹم کیا ہوتا ہے اور ہمارے فیزکس کی ویڈیو بھی نائنٹ کلاس کی موجود ہیں ٹیٹیل کے ساتھ سیکریو گیج اچھا ایم وی آر کیا ہوتا ہے بچو یہ ہے انگولر مومنٹم پہلے مومنٹم کی بات کرتا ہوں اس لفظ کی مومنٹم کا بچو فرمولہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مومنٹم کو پی سی ڈی نوڈ کرتے ہیں اس کا فرمولہ ہوتا ہے ایک ٹرک آ رہا ہے ایک چھوٹی سی گاڑی آ رہی ہے کس کا مومنٹم زیادہ ہوگا ٹرک کا زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ ٹرک کا محس زیادہ ہے اگر دونوں کی سپیڑ سے ٹرک بھی آ رہا ہے ففٹی کی سپیڑ سے گاڑی بھی آ رہی ہے 50 کی سپیڈ سے لیکن ٹرک کا مومنٹم زیادہ ہوگا کیونکہ ٹرک کا محس زیادہ ہے ٹھیک ہے دونوں کے ایک ایک سپیڈ سیم ہوتا تو یہ ہے مومنٹم اینگولر مومنٹم کیا ہے اینگولر کا بچو جو لفظ ہے وہ اینگل سے نکلا ہے اینگل سے اینگولر مومنٹم اینگولر مومنٹم کا مطلب یہ ہے بچو کہ اینگولر مومنٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھول دائرے میں آپ ایک چیز کو گھمار رہے ہیں گول دائرے میں آپ ایک چیز کو گمار رہے ہیں اور جس چیز کو آپ گول دائرے میں گمار رہے ہیں سرکولر موشن میں گمار رہے ہیں اس کا میس کتنا ہے اے مہا کیا بی آپ سرکل میں ایک چیز کو گمار رہے ہیں تو کتنی سپیڈ کے ساتھ اس چیز کو گمار رہے ہیں بی آ گیا اور جس سرکل میں آپ اس چیز کو گمار رہے ہیں اس کا ریڈیس کتنا ہے چھوٹے سرکل میں چیز کو گمار رہے ہیں یا بڑے سرکل میں چیز کو گمار رہے ہیں یا بہت بڑے سرکل میں چیز کو گمار رہے ہیں اس کا ریڈیس کتنا ہے اس کو کہتے ہیں بچو أینگولر مومنٹم ایک چیز کو گمارے ہیں اس کا میعز کتنا ہے ویلوسٹی کتنی ہے اور جس سرکل میں گمارے ہیں اس کا ریڈیس کتنا ہے اس کو کہتے ہیں انگولر مومنٹم کس کا انگولر مومنٹم کی بات ہو رہی ہے الیکٹرون کی یعنی الیکٹرون کا میعز کتنا ہے ایک بات الیکٹرون کی ویلوسٹی کتنی ہے دو باتیں اور الیکٹرون کو آپ جس آرپیٹ میں سرکلر گمارے ہیں اس سرکلر آرپیٹ کا ریڈیس کتنا ہے اس کو کہتے ہیں انگولار مومنٹم انگولار مومنٹم جب وہ وہ کیا ہو یعنی الیکٹران یہ جو r مطلب ریڈیس مطلب کس کا ریڈیس سرکولار موشن کا جو ریڈیس ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو ریڈیس ہے پہلی عربیٹ کا یہاں سے یہاں تک پہلی عربیٹ کا بچہ جو ہے ریڈیس ہے اور m کیا ہے mass of electron v velocity of electron r ریڈیس of orbit یہ جو سرکولار موشن میں الیکٹران کو آپ گھمار ہیں ہے ایم وی آر یہ برابر ہو اینڈ ایچ ڈیوائیبر ٹو پائے گی اینڈ کیا ہے بچو انٹیگرل ہے انٹیگرل کا مطب انٹیجر ہے انٹیجر کا مطب ہے بچو یہ اینڈ کیا ہوتے ہیں وان ٹو تھری ہو سکتا ہے بوہر یہ سارے انٹیجر نمبر سے میں آپ نے آپ نے پڑھا ہے تھری ایچ ڈیوائیبر ٹو پائے فور ایچ ڈیوائیبر ٹو پائے جو اینگولر مومنٹم ہے کس کا بچو الیکٹرون کا وہ برابر ہے این ایچ ڈیوائیبر ٹو پائے تو اسی اوربٹ میں ہی الیکٹرون گھوم پائے گا ہر کسی اوربٹ میں الیکٹرون گھوم نہیں پائے گا مطلب ایچ پائے ٹو پائے میں الیکٹرون گھومے گا گھومے گا ٹو ایچ پائے ٹو پائے میں الیکٹرون گھومے گا گھومے گا تھری ایچ پائے ٹو پائے میں الیکٹرون گھومے گا اس میں بھی گھومے گا 4H پر 2π میں الیکٹرون گھومی گا اس میں بھی گھوم ہے لیکن اگر میں یہاں پر یہ لکھوں 3.5H پر 2π تو کیا اس میں الیکٹرون گھومی گا بچو اس میں الیکٹرون نہیں گھومی گا اس میں الیکٹرون ریوالز نہیں کرے گا کیونکہ اس میں M vr جو angular momentum ہے الیکٹرون کا وہ nH دیوائیڈ پر 2π کی ایکوال نہیں ہے سمجھ آگئی بات تو کچھ خاص اور برس میں الیکٹرون گھومیں گے ہر کسی بھی الیکٹرون نہیں گھومیں گے ٹو پوائنٹ فائیو ایس ڈیوائیڈ پر ٹو پائے میں الیکٹرون نہیں گومنگ ان میں الیکٹرونز گومنگ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بوہر نے اپنا آٹومک موڈل دیا بچو کہ کیا کہ الیکٹرونز جو ہیں ان کی جو ریولوشن ہے وہ کچھ خاص اور بیٹس میں ہوگی اور وہ کیا ہے انٹیگرن ملٹیپل آف ایس ڈیوائیڈ پر ٹو پائے ٹھیک ہے اب اچھ کیا ہے اچھ ہے بچو سیکس پائنٹ زیرو ٹو انڈو ٹینس پاور مائنس تھارٹی پاور جو سیکن ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے بچو ایک بات تھی وہ جو مجھ سے مس ہو گئی ہے سوری میں یہاں لکھنے لگا ہوں کہ الیکٹرون جب لو سے ہائی انرجی لیول پر جائے گا تو انرجی گین کرے گا ٹھیک ہے دو جو کی انرجی الیکٹرون نے لی اور ہائی انرجی لیول پر چلا گیا الیکٹرون جب ہائی سے لو انرجی لیول پر پھر دوبارہ واپس آئے گا ڑھی ایکسائیٹیشن ہوگی تو الیکٹرون انرجی کیا کرے گا بچو امیٹ ہوگی یہاں نیچے سو ٹھیک دانے کو ایکسائیٹیشن اوپر سے نیچے آنے کو ڈی ایکسائیٹیشن تو انرجی کیا ہوگی امیٹ کتنی ہوگی جتنی انرجی لے کر جتنی انرجی لے کر الیکٹرون اوپر گیا تھا اتنی انرجی جب وہ نیچے آئے گا تو امیٹ بھی ہوگی دو جاؤ اینرگی انرگی انرگی ہے کانزربڈ سمجھا گئی تو ڈیل ہی کیا ہے بچو انرگی ڈیفرنس ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کو بات سمجھا تھی کہ جتنی انرگی ہے لیکرون لے کر اوپر جائے کرتنی انرگی امیٹ ہو ایچ یہ کیا ہے بچو فریقوینسی اور پوٹون ایچ کونسٹنٹ فریکوینسی آف فوٹون ٹھیک ہے بچو فریکوینسی آف فوٹون تو ڈیل ای کس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے فریکوینسی پر فریکوینسی کس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے ڈیل ای پر یہاں سے یہاں تک ڈیل ای کم ہے یہاں سے یہاں تک ڈیل ای زیادہ ہے ڈیل ای جس میں جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فاصلہ کرنا پڑے گا اتنا زیادہ ہے الیکٹرون کو آپ کو زیادہ انرجی دینے پڑے گی یہاں سے یہاں تک الیکٹرون کو پہنچانے میں پھر فاصلہ زیادہ ہے آپ نے یہاں سے مری جانا ہے تو گاڑی میں پرٹرول زیادہ ہوگا یہاں سے آپ نے راول پر اچھا سر آپ ہیں کہاں بچوں ہم ہیں ٹیکسلا میں تو ٹیکسلا سے ہم آپ اگر ٹیکسلا سے مری جائیں گے تو آپ کو انرجی گاڑی میں پرٹرول زیادہ ڈالنا پڑے گا اگر آپ ٹیکسلا سے جائیں گے راول پڑی نہیں تو آپ کو گاڑی میں پٹھ اور کم ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو انرجی اس طرح کم ہوگی یہاں سے یہاں تک انرجی ڈیفرنس زیادہ ہے یہاں سے یہاں تک انرجی ڈیفرنس کم ہے فاصلہ کم انرجی ڈیفرنس کم فاصلہ زیادہ انرجی ڈیفرنس زیادہ کمجاہ کی بات فاصلہ زیادہ انرجی ڈیفرنس زیادہ کتنی انرجی الیکٹرون لوز کرے گا اتنی ہی جتنی اس نے جمپ کرتے وقت لوگر چہائیر اور ارپرٹ پہ جاتے وقت انرجی کیے ہیں کی تھی اتنی انرجی لوز گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب انرجی لوز ہوگی تو کس فارم میں لوز ہوگی اندھی فارم آف فورٹون اندھی فارم آف لائٹ فریکوینسی آف فورٹون یہ کیا ہے فریکوینسی آف فورٹون یعنی جتنا ڈیل ای زیادہ ہوگا بچوں اتنی فریکوینسی کی اتنی زیادہ فورٹون کی لائٹ آپ کے پاس آئے گی جتنی ڈیل ای زیادہ ہوگا یہاں جو ڈیل ای ہے یہ زیادہ ہے آپ کے پاس جو فورٹون بنا وہ ہائی فریکوینسی ہائی فریکوینسی یہاں جو آپ کے پاس جو فورٹون یہاں پر بنے گا یہ بنے گا بچوں لو فریکوینسی سمجھ آگئی بات فریکوینسی آف فورٹون تو بچوں یہ باتیں اب وہ جو ہم سپیکٹرم والی بات کر رہے تھے اور لائن سپیکٹرم والی بات کر رہے تھے اب وہ بات آپ دیکھیں بچوں یہ نکلس ہے یہ الیکٹرون ہے الیکٹرون یہاں سے یہ ریولد ہوگا پھر یہاں پر ایسے بلکل اس کے ساتھ اب میں اس کے ساتھ بنانی سکتا مارکر سے بلکل اس کے ساتھ پھر بلکل اس کے ساتھ پھر بلکل اس کے ساتھ ایسے کرتے 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 ایسے ایسے اب آئے نا تو اب الیکٹرون جہاں پر تھا سرکولر اورپٹ میں اور نیوکلس کے اندر آتے آتے اس نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے یعنی ہر جگہ سے سرکولر موگ کرتے کرتے آ رہا ہے ہر جگہ سے سرکولر موو کرتے کرتے آ رہا ہے تو اس طب ہوگی جب الیکٹرون ایک اورپیٹ سے دوسری اورپیٹ میں جائے گا ٹھیک ہو گیا بچوں اب یہ جب یہ معاملہ ہونا تو جب الیکٹرون دوس کا رہا ہو انہیجی تو پھر قانٹریوز اسپیکٹرم آنا چاہیے یہ آپ کو ساری کلر پھر دکھائی دینے چاہیے جب اس پر لائٹ کری جب اس پر ایٹم پر جب لائٹ کری اور اسپیکٹرم بنا تو قانٹریوز اسپیکٹرم آپ کا آنا چاہیے لائٹ اس پر کری کی ایٹم پر تب ہی الیکٹرون ایتر آئے گا تو قانٹریوز اسپیکٹرم آنا چاہیے یہ اس وقت کی بات ہے جو کہ بات غلط تھی ان کے ذہن میں یہ بات تھی لیکن ایٹم کیا دیتے ہیں لائن اسپیکٹرم دیتے ہیں اب بات جاتی ہے کہ ایٹم لائن اسپیکٹرم کیوں دیتے ہیں بچوں ایٹم لائن اسپیکٹرم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہاں الیکٹرون ریولد کر رہا ہے تو یہاں کیا الیکٹرون ریولد کر سکتا ہے یہاں نہیں کر سکتا یہاں الیکٹرون ریوالف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آپ کو پہلے یہاں پر مثال دی 3.5 h2π میں الیکٹرون اس میں الیکٹرون سرکولرawi allt میں کیا الیکٹرون ریوالف کرے گا نہیں کرے گا ان میں کرے گا جس میں nH2Pi ہے یعنی h2Pi ہو گیا 2H2Pi ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو خاص ثق seچرکولر اوربٹس میں الیکٹرون موگ کرے گا یعنی الیکٹرون کی جو موشن ہے الیکٹرون کا جو ریبولوشن ہے وہ خاص ہے ہر اوربٹ میں الیکٹرون موو نہیں کر سکتا یہاں الیکٹرون موو کرے گا یہاں درمیان نہیں کر سکتا یہاں کرے گا یہاں درمیان نہیں کر سکتا یہاں موو کرے گا یہاں درمیان الیکٹرون اس سرکولر اوربٹ میں موو نہیں کر سکتا 3.5 ایس پر 2 پائی پر الیکٹرون موو نہیں کر سکتا یعنی الیکٹرون لگاتار موو نہیں کر رہا کچھ سرکولر آربیٹس میں الیکٹران موگ کر رہا ہے کچھ سرکولر آربیٹس میں الیکٹران موگ نہیں کر پا رہا تو اس وجہ سے بچوں پھر آتا ہے ہمارے پاس لائن اسپیکٹرم لائن اسپیکٹرم یعنی ایٹم پر آپ نے لائیٹ تھو کی تو آپ کے پاس آیا لائن اسپیکٹرم یعنی کچھ کلرز آپ کو دکھائی تھی اور کچھ کلرز آپ کو دکھائی نہیں دی آخری بات کرتا ہوں دل مطمئن ہو جائے کہ آپ کا اگر اس پر بھی الیکٹرون موو کر سکتا 3.5 پر بھی 3.6 پر بھی 3.7 پر 3.8 3.9 3.10 ہر کسی اوربٹ پر الیکٹرون موو اگر کر سکتا یہاں بھی یہاں آپ اوربٹ میں آئیں یہاں بھی الیکٹرون موو کر سکتا یہاں بھی الیکٹرون موو کر سکتا ہر جگہ پر ہر جگہ پر الیکٹرون اگر موو کر سکتا ہوتا 3.5 ہ پر 2 پر میں بھی الیکٹرون موگ کر سکتا ہوتا اگر 2.5H پر 2π میں بھی اگر الیکٹرون موگ کر سکتا ہوتا ہر کسی میں اگر الیکٹرون موگ کر سکتا ہوتا تو پھر آپ کے پاس کانٹری نیوز اسپیکٹرم آتا یعنی بینڈ پر آپ کو ساری کلر دکھائی دیتے لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا ایک ہاس اورپٹس ہیں NH پر 2π 2H پر 2π 3H پر 2π 4H پر 2π کچھ اورپٹس کی گرد الیکٹرون موگ کر رہا ہے کچھ کی گرد الیکٹرون ساری اورپٹس کی گرد الیکٹرون موگ نہیں کر سکتا کچھ کی گرد موگ کرتا ہے کچھ کی گرد موگ نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ ایٹمز لائن اسپیکٹرم دیتے ہیں کچھ کلر آپ کے پاس کچھ اورپٹس کی گرد الیکٹرون موگ کرتا ہے کچھ اورپٹس کی گرد الیکٹرون موگ نہیں کرتا تو یہی وجہ ہے کہ کچھ کلر آپ کے پاس ایپسنٹ ہو جاتے ہیں اسپیکٹرم میں اور کچھ کلرز آپ کے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں جس کو ڈیس کانٹیوئی اسپیکٹرم کہتے ہیں جس کو لائن اسپیکٹرم کہتے ہیں میرے حیال سے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر اب بھی نہیں آئی تو میری طرف سے معذرت تو اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے بچوں نماز کی پابندی کرتے رہے حلوث دل سے اللہ کا ذکر کرتے رہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے اور یہی ہے بچوں دل کا سکون کہ انسان جتنی بھی ترقی کر رہے وہ دل کی سکون کا موتاج ہے اور دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے اللہ بے فکر اللہ تطمیم